ہوا کرتا تھا اور ہر دور میں اسی طرح رہا تو پیرنٹس اپنے بچوں کو پرامس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اچھا ریزرٹ دیا تو آپ کو اچھا سا توفہ دیا جائے گا تو گورنٹ پنجاب نے بھی مناسب سمجھا کہ جو سٹوڈنٹس میٹرک میں سٹوڈنٹس میں جب باپل ہو رہے ہوں سٹوڈ ایڈکیشن میں سے نکل کر تو ہم کو موڈرن جہاں پر اور میں ایک سٹوڈنٹس میں یہاں پر اکاظرین بٹھنے ہیں اگر کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ سٹوڈنٹس نے بزرکوں کا پیرنٹس کا ٹیچرز کا رسول رکھنا ہے ہمیں اس انقلاب جو سائنٹیفک انقلاب دنیا میں آ رہا ہے جو انفرمیشن ٹکنالوجی کی ہائیوے کو پر آپ جب سفر کرتے ہیں تو آپ بہت ساری ایسی دنیا میں چلے جاتے ہیں یہاں پر ہم اپنے مشرق کی روایات سے شاید دور ہٹتے جا رہے ہیں تو میری ساتھا اکرام سے بھی اور سٹوڈنٹس سے اور ان کے پیرنٹس سے ہمیشہ یہ رکھات کو نہیں چھوڑنا پیرنٹس اور ٹیچرز کو بھی اپنے بچوں کی طرح ٹیچرز کو جس طرح پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں اسی طرح ٹیچرز کو بھی بچوں کے ساتھ وہی شفقت رکھنی چاہیے اور سٹوڈنٹس کو بھی جس طرح وہ اپنے پیرنٹس کا عدب اور اترام کرتے ہیں اپنے ٹیچرز کا بھی اسی طرح عدب اور اترام کرنا چاہیے ہیں جو میہ شہباز شریف کا جو انیشیئیٹیو ہے وہ ٹیف سکولرشپس ہیں پنجاب ایڈوکیشن انڈاؤگمنٹ فنڈ جو دو عرب روپے سے شروع کیا گیا تھا اور آج اس کے اندر ساڑھے سترہ عرب روپے کا وہ فنڈ ہو چکا ہے اور اس کے تحرے ان کو فرسکتی جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسی طرح گورنمنٹ او پنجاب کی یہ بھی انیشیئیٹیو جس کا بیسی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ٹیچرز کی بھرتی پیوڑلی میرٹ کی اوپر کی گئی ہے اور تمام کوشش کی گئی ہے کہ سکولرشپس کے اندر انہوں نے کبھی مشکلات ہیں ان کو حرابش کروانا سکت اس نے کارٹ پاکڑلیس بہتری پاکڑ باکڑکس پڑانی ہے ہماری سی پیش کروڑلیے ہیں کٹر پاکڑلیس محمد نسوس اللہ راکڑلیس محمد موسیقی موسیقی موسیقی